بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان میں اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں اور سیاسی طور پر بھی اور مختلف معاملات کے حوالے سے بھی پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت پرسکون ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک ایسی گلی ہے جسے گلی دستور آئینی گلی کہا جاتا ہے پاکستان میں اہم ترین فیصلوں کے بعد آئیں ہم آپ کو اس گلی دستور کا ویزٹ کراتے ہیں دورہ کراتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس گلی دستور میں قیام پاکستان سے لے کر پاکستان میں سیاسی طور پر معاشی طور پر اور جہمہوری طور پر آئینی طور پر جو بھی نشیب و فراز آئے اس کی تمام تاریخ کا ہاتھا کیا گیا ہے یعنی پاکستان بننے کے بعد کون وزیراعظم بنا قانون ساز اسمبلی کے سب سے پہلے صدر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناتھے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں پیہ در پیہ ہم عامریتوں کا شکار ہوتے رہے لیکن سیاسی جماعتوں میں ایک شعور آتا گیا ایک پختگیہ آتی گئی اور کل کے جو فیصلے ہوئے اس نے یقینا پاکستان کے جو تمام قسم کے حالات ہیں سیاسی حالات ہیں دیگر حالات ہیں اس پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے اسکری قیادت کی جانب سے کچھ روز قبل ایک بیان آیا تھا اور اس کے بارے میں یہی وہ تاریخ ہے اس تاریخ کوہا تک کیا گیا ہے کہ جب آئین کی عملداری نہیں ہوتی جب اکثریت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو ملک کا ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قوم آگے بڑھتی گئی صدارتی انتخابات ہوئے محترمہ فاطمہ جنہ نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا اس کے بعد تاریخ آکے بڑھتی گئی اس کے بعد دستور کی حفاظت کے لیے شہرہ عادی میدان میں آئے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پھر ایک عامریت کے تسلط میں چلا گیا اور پھر ہم نے یہ سانیا دیکھا یہ وہ سانیا ہے جس کا کچھ روز قبل عسکری قیادت کی جانب سے ذکر کیا گیا ہے لیکن قوم یہ پختہ تھی قوم کا جذبہ تھا قوم کا ہنسلہ تھا اور قوم نے ایک بار پھر اپنے آپ کو مضبوط اپنے اصحاب کا مظاہرہ کیا اور یہ پاکستان کی ساری سیاسی قیادت مل بیٹھی اور پاکستان کو ایک استحقام دینے کے لیے آئین پاکستان انیس سو تریہتر کا آئین بنایا گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ ہے یہ اسلامی جہمہوری پاکستان آپ نے دیکھ اسلامی جہمہوری پاکستان کا آئین اس پر تمام پاکستان کی تمام جید اکابرین سیاستدانوں نے لیکن جب سیاسی غلطیاں ہوتی ہیں اور جب آپ اپنے مقاسد آپ اپنے سیاسی استحقام کی بجائے کسی اور طرف دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور جب سیاسی خشید کی بڑھ گئی تو پھر ایک اور مارشاللہ لگ گیا یہ وہ مارشاللہ کے وہ مزالے میں جو مارشاللہ دور میں رواہ رکھے گئے سیاسی کارکونوں کے ساتھ پھر ایک تاریخ آگے بڑھتی ہے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے شورا میدان میں اترتے ہیں اور جہمہوری اور سیاسی استحقام کے لیے جدوجہیت کی جاتی ہے یہ پھر وہ محمد خان جنیجو کا دور آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا تاریخ آگے بڑھتی ہے وزیراعظم نواز شریف بنتے ہیں اور پھر جب پھر سیاسی خلطیاں ہوتی ہیں پھر جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی محاذرائی کرتی ہیں کشید کی کرتی ہیں تو پھر اس قسم کے حالات ایک بار پھر مقدر بن جاتی ہیں تو اب سیاسی استحقام کے لیے پھر تمام جماعتوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ محسا کی جہمہوریت کر لیا جائے تو پھر یہ محسا کی جہمہوریت ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ پھر ایک سموت لی پورا منز ذرائع سے جہمہوری نظام بحال ہوتا ہے اور تمام جماعتیں جہمہوریت آئین کی حکمرانی اس کی بالدستی پر متحد ہو جاتی ہیں پھر ایک اٹھارویں ترمیم کا وہ تاریخی لمحاتا ہے جب صبح کو خودمختاری دی جاتی ہے اور صبح مطمئن ہو جاتی ہیں پھر صدر پاکستان کے پاس جو اٹھارات تھے یعنی اسمبلی توڑنے کا وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ وہ تاریخی علامات ہیں تو ناظرین ہم اگر آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم اسی ذریعے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اسی ذریعے سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم اتحاد اور اتفاق کل جو فضاء بنی ہیں وہ اسی کی نشاندے کر رہی ہے کہ کل جو قومی فیصلے جو کل جو بڑے قومی فیصلے ہوئے ہیں وہ اسی اتحاد اور اتفاق کی نشاندے کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان میں استحقام اتحاد اتفاق کیونکہ کل کے قومی فیصلوں کے حوالے سے میں اسکری نئی اسکری قیادت کے فیصلوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے اتحاد اور اتفاق اور ایک یکجیتی کی فضاء آگے بڑھے گی اور اب یقیناً سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے سیاسی جماعتوں سے مراد میری وہ صاحب اختیار وزیراعظم جس دور میں بھی جائے جس دور میں بھی آئے یقیناً جب وہ تمام آلہ تقریریوں کے بارے میں میرٹ پر تقرییاں کریں گے تو پاکستان کے حالات پھر سکون ہوں گے اور ترقیہ و خوشحالی کی جانب قدم آگے بڑھا سکتی ہے شکریہ